اللہ حرامان دہیم آج کے دن آج ہم مسنوی رومی کرتے ہیں مولانا رومی تو ان کے پانچوے دفتر پر ہم چل رہے ہیں ان کے پانچوے دفتر کا آج چوتھا سیشن ہے تو پانچوے دفتر کا چوتھا سیشن تو مولانا روم کی ایک میں خوشیصت بتا دوں کہ ہمارے ملک کے انڈو پاپ کے ایشیا کے شاعر مشرق اللہ ما اقبال جو ہے ان کے روحانی شاگر تھے تو مولانا روم کو وہ فالو کرتے تھے تو مولانا روم کی دو قوٹیشن چاہوں گا آپ سے شیئر کروں کہ مولانا روم کی ایک چھوٹی سی قوٹیشن ہے مگر پور مفہوم ہے وہ کہتے ہیں کہ پیشنس is the key to joy پیشنس یعنی برداشت کرنا یہ ایک چاوی ہے کس کی joy کی خوشی بھی یعنی ہم زندگی میں جتنی برداشت کریں گے اتنی خوشی ہماری زندگی آئے گی ایک بہت پورمان ان کی قوٹیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ کل جب میں بہت نوجوان اور طاقتور تھا اس کے ساتھ عقل و دانش اور پیوکوفی بھی تھی اور میں یہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا کو بدل دوں یہ ایک بات تھی اب میں چونکہ بہت ضعیف اور بھوڑا ہو چکا ہوں اور عقل مند ہوں اب میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بدل دوں اور یہ ہی بہت بڑی بات ہے یعنی اپنی خودشناسی diagnosed by yourself اس دنیا کا بہت بڑا سبجیکٹ ہے اسی چیز پہ مولان روم تیرونی صدی میں چلے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ صرف میں اپنے آپ کو بدلوں وہ ہی بڑی بات ہے دنیا بدلنا تو درپنار یعنی اس وقت آتی ہے جب یہ اپنی اکل و دانش آدمی کے آتی ہے اکل و دانش پہ ایک اور قوٹیشن ہے مولان روم کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ دانائی دانائی داڑی کے سفید بالوں سے نہیں آتی دانائی اکل اور تجربے سے آتی ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم عمر کے ساتھ بڑھتے جاتے ہیں داڑی اور بال سفید ہوتے جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں دانائی ہوتے جا رہے ہیں یعنی دانائی اکل سے آتی ہے اور تجربے سے آتی ہے صرف تجربے سے نہیں آتی اب آتے ہیں پانچھے سیشن کے چوتے اس پہ تو مولان روم کہہ رہے ہیں کہ ایک عاشق کا اپنے محبوب کو یقین دلانا اب کہتے ہیں ایک عاشق اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اسے اپنی چیزیں گنوا رہا تھا کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہارے لیے اپنے آپ کو ختم کیا میں نے تمہارے لیے بہت سے قربانیاں دی میں نے تمہارے لیے جگہسائی اور رسوائی سہی میں نے اپنا مال مطا تم پر خرچ کیا میں نے اپنا واقع تم کو دیا اب مولان روم کہتے ہیں یہ ان کو جتانے کے لیے نہیں تھی یہ اپنی کنٹریبیشن قربانی دینے کے لیے نہیں تھی بلکہ اپنی سچائی اور محبت کا یقین دلانے کے لیے تھی تو اس کے محبوب نے کہا یہ ساری باتیں تمہاری سہی مگر ایک جو چیز تھی وہ تو تم نے کی ہی نہیں تو وہ حیران ہو گئے کہا کہ کیا ایک وہ چیز اس نے کہا محبوب نے کہ جو چیز آدمی کو عمر کر دیتی ہے اور اس دنیا میں عبدی یاد رکھتی ہے جو محبت کی روح ہے جس سے محبت ہمیشہ کے لیے قائم ہوتی ہے وہ چیز ہے کہ تم نے میرے لیے جان تو نہیں دی پھر عاشق نے کہا کہ تم کہو تو میں تمہارے لیے حضرت عبرائیم علیہ السلام کی طرح آگ میں کود جاؤں اور حضرت یا یا علیہ السلام کی طرح اگر تم چاہو تو مجھے قتل کر دو اس کے بعد محبوب کا بدستور یہی جواب تھا تو کہتے ہیں مولانا روم کہ انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بری آنکھیں موند لی اور مسکرائے اور اس دنیا سے چلے گئے اب مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک نشانی ہے قرآن شریف میں کہتے ہیں کہ آیا ہے کہ اے مومن نفس مطمنا کی طرف جاؤ اور خدا کی طرف لوڑ جاؤ اب یہ کنیکٹوٹی دکھاتے ہیں کہ ایک عاشق خدا کے لیے قسمیں بھی کھاتا ہے وقت بھی برباد کرتا ہے چیزیں بھی دیتا ہے مال بھی دیتا ہے مگر اس محبت کی جو روح ہے جان دینا اس کے لیے نہیں دیتا اب یہ آخر میں آشق کا آنکھیں موت کر مسکرائے کر چلے جانا وہ مسکرائے ہے جو ہمیں آخرت میں کام آتی ہے تو یہ سبق ملالوم دیتے ہیں دوسرا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نماز میں رونے کی پوشیدہ بات راز اب کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا کہا کہ اگر نماز پڑی جائے تو اس میں اگر ہمیں رونا آ جائے تو اس کی حقیقت بتائے کہ نماز ہماری قائم رہے گی فسک ہو جائے گی یا چلے گی یا اور بھی زیادہ ثواب ہوگا اب مفتی صاحب کا جواب بڑا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کہا کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اگر تمہارے نماز پڑھنے میں تمہیں جسمانی تقلیف ہو رہی ہے اور تم رو رہے ہو اگر نماز پڑھنے میں تمہیں کسی اولاد کا گم ستا رہا ہے اور تم رو رہے ہو تو یقین جانو تمہاری نماز کسی بھی کام کی نہیں ہے یہ رونا تمہارے لئے بھی عذاب اور اس نماز کے لئے بھی تقلیف ہے پھر کہتے ہیں مفتی صاحب نے کہا کہ اگر تم نماز میں اس لیے رو رہے ہو کہ تمہاری خدا کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے اور اس کی محبت اور حب میں رو رہے ہو تو سمجھو کہ نماز تمہاری آلہ اور عرفہ ہے تو بزرگ کا کہنے کا مقصد جی تھا مفتی صاحب کا کہ اگر ہم روتے ہیں تو رونے کی دو فضیلتیں ہیں ایک رونا ہمارے ذاتیات کے لیے ہے اور ایک رونا ہمارے اپنے خدا کی برطریقاتی کے لیے ہے تو اس طرح وہ اپنی تفریق دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا روم مولانا روم ہمیشہ جو بھی بات کرتے تھے جو بھی تشریف فرماتے تھے وہ سیدھی کنیکٹیوٹی جو اللہ کی طرف جاتی تھی اللہ کے سوا جو کلام ہوتا تھا وہ سارا دنیا میں مثالوں کے ساتھ سمجھاتے تھے اور اس کے علاوہ دوسری چیز کرتے نہیں تھے مولانا روم کا ایک واقعہ وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک بزرگ چلے میں بیٹھا اور وہ رات کو چلے میں اٹھ بیٹھا اٹھ بیٹھا اعتقاف کی صورت جا چلے کی صورت تھی تو اٹھ بیٹھا آدھی رات کو اس نے ایک خواب دیکھ لیا اس خواب میں اس نے ایک کتیا کو کتیا کو حاملہ حالت میں دیکھا اور اس کتیا کے پیٹ میں جو پلے تھا وہ چیخو پھگار کر رہا تھا رو رہا تھا اب وہ بزرگ اٹھے ہیں اور اٹھ کر سوچنے لگے ہیں اور خدا برتر سے انہوں نے ایک سوال کیا کہ اے خدا یہ جو میں نے خواب دیکھا ہے اب مجھے اس کی حقیقت بتا اب چونکہ یہ خواب عام آدمی کو نہیں آتا یہ ایک خاص کیفیت تھی کہ کتیا کے پلے کو اندر پیٹ کے اندر سے آدمی دیکھے اور اس کے چیخو پخار یا اس کے جگھانڈے کی آواز تو ایک کہتے ہیں مولانا صاحب کے گیب سے آواز آئی اللہ تعالیٰ نے ایک گیب سے آواز بھیجی اور اس بزرگ کو کہا کہ یہ آواز ایک مسکرے کا لافزنی کرنا ہے اس سے کوئی بھی عالی عرفہ مانے نہیں ہے یہ آپ نے جو آواز سنی یہ نہ کسی کو اس آواز سے کسی شکار کو بلائے جا سکتا ہے نہ کسی راستے ہوئے بھٹکتے آدمی کو راستہ دکھائے جا سکتا ہے یہ ایسی ہے جیسے کہ آدمی کا وقت ضائع کرنا اب اس میں مولانا رومی صاحب بڑی پروفہ بات بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ بہت سے ایسے ہیں اس طرح کے خواب دیکھ کر اپنے آپ کو عالی اور عرفہ سمجھتے ہیں اور لوگوں کو اس طرح خواب بتاتے ہیں کہ ان کے خواب کی حقیقت ایسی ہوتی ہے جو کہتے ہیں ہم دوسرے نہیں دیکھ سکتے اور وہ شیخ عالی اور عرفہ ہو جاتا ہے تو اس سے قرآن شریف کی ایک میننگ اس سے اٹیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کو مومن نیک خریدار پسند ہے اور جو نیک خریدار ہوتا ہے اس کی روح اس کی آواز یہ اللہ تعالی تک پہنچتی ہے اس سے میں آوٹ آف کنٹیس ایک بات بتا دوں کہ جو شیخ کی مثال مولانا روم صاحب دینا چاہ رہے ہیں کہنا تھے ایک شیخ صاحب تھے کسی گاؤں میں اپنے مریدین کے پاس گئے دوپیر کا وقت تھا تو اپنے ہوجرے میں سوئے ہوئے تھے تو وہاں ان کے ایک مریدینی تھی وہ ان کے لیے سفید سویہ جو آٹے کی ہوتی ہیں وہ لے کے آئی تو بزرگ نے بہت ہی گسے سے کہا کہ تم نے میری نیند خراب کر لی میں اس وقت اپنا خواب جو ہے دیکھ رہا تھا مدینے میں مسجد نبی میں ایک کتہ اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور تم نے جگہ دیا مجھے اس نیک کام سے محروم کر دیا اب شیخ کا وہ خواب دیکھنا اور مولانا رومی سے آٹیشمنٹ ہے تو اس عورت نے انہیں کہا کہ معذرت چاہتی ہوں مگر مجھے آپ کے سونے کے وقت کا پتہ نہیں تھا اور مجھے معلوم نہیں تھا آپ اتنا عرفہ کام کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنا سیویاں آٹے کے ان کے آگے رکھ دی آگے رکھ دی تو اور شیخ اس پر تب گئے گصہ ہو گئے انہوں نے کہا کہ تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس ہاتے کی سیویوں میں اوپر مستی اور گڑ رکھا جاتا ہے تو ایسے ہی لے آئی تو اس مریدنی عورت نے سیویاں ہٹائی تو مستی گڑ اس کے نیچے تھا کہا کہ بہت اچھے شیخ ہو اب نید میں تو تم مدینے میں جاتے ہوئے مسجد نبی کا کتہ دیکھ رہے تھے اور سیویوں کے نیچے سے تم نے ایک مستی نہیں دیکھ سکتے تو یہ کہتے ہیں ایسے شیخوں سے آپ پریز کریں جو اپنے خواہ بھالا دکھا کر لیتے ہیں کہ آلو اور خون ہیں آپ کو بہت سوچے شکریہ